الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن معاویت ابن الحاکام رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا معاوی بن حکم یہ صحابی رسول ہیں ان کا شمار اہلِ حجاز کے اندر ہوتا ہے مدینہ کے اندر انہوں نے سکونت اختیار کر رکھی تھی بنو سلیم کے اندر رہتے تھے تو سیدنا معاوی بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا بِشَكْ حَذِهِ الصَّلَاةَ يَهْ نَمَاز یہ حاضی ہی جو اشارہ ہے یہ کسی خاص نماز کی جانب نہیں ہے یہ خاص نماز کی جانب نہیں ہے بلکہ صلات کوئی بھی نماز ہو وہ چاہے فرضی ہے نفلی ہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ ہے نماز عیدین ہے نماز استسقہ ہے خصوف ہے کوئی بھی نماز ہے کسی بھی نماز کی طرف اشارہ ہے اگر ہم اس کو معین اشارہ سمجھیں گے تو پھر اس وقت مراد کیا ہوگا کہ جس نماز کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تھا اسی نماز کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ درست نہیں جو آگے بات آ رہی ہے حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے عموم کے ساتھ ہے تو اس لئے انہازی ہی بے شک یہ نماز تو یہ اشارہ جو ہے کسی تعین کے ساتھ ہم نہیں کہیں گے کہ اسی نماز کے ساتھ خاص ہے بلکہ جن سے صلات کے لئے نماز کے لئے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے اِنَّا بِشَكْ حَذِهِ الصَّلَاتَ یہ نماز لَا يَسْلُحُ نہیں درست اصل میں چلیں پس منظر پہلے سن لیں پھر آپ کو ترجمے میں بھی آسانی رہے گی اور بات سمجھنے میں بھی پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے تو اتنے میں ایک آدمی نے نماز کی آلت میں چھینک لی اور ساتھ ہی اس نے الحمدللہ بھی کہہ دیا تو سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نماز میں مخاطب کر کے چھینکا جواب دے دیا کہ یہ ارحمک اللہ کیونکہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ سکھ لیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس کو چھینک آئے تو دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کی چھینکا جواب دے اور جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب آپ نے ارحمک اللہ ہمیں سکھایا ہے تو سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز کے اندر اس کو الحمدللہ چھینک آئی اور اس نے کہا اور اسی طرح انہوں نے اس کا جواب ارحمک اللہ کے ساتھ کہہ دیا کہتے ہیں جب میں نے یہ ارحمک اللہ کہا تو لوگوں نے تیز نگاہوں کے ساتھ مجھے گھوڑنے لگے اور جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ ان کو گھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے خفقی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہائے میری ماں کی اولاد گم ہو یہ اصل میں عرب معاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال کرتے تھے کہ کسی بات پر ندامت پشمانی اختیار کرنی ہو تو یہ جملہ وہ کہہ دیا کرتے تھے تو یہ سننا تھا کہ سب لوگ پھر ان کو مزید خاموش کرانے کے لئے اپنی رانوں پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگے تو سیدنا معاویہ دیکھ کر یہ خاموش ہو گئے اور مزید انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا جب نماز ختم ہوئی نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلوایا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اب کیفیت کیا بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح تعلیم دی بیان کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نے آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے سکھلانے والا اور کوئی آدمی نہیں دیکھا اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا اور نہ ہی آپ نے کوئی سخت رویہ اختیار کیا کہ سختی کے ساتھ آپ میرے ساتھ پیش آئے ہو آپ نے تو صرف بس یہی بات بیان فرمائی کیا فرمایا انہ بے شک حاضی ہی صلاتہ یہ نماز ہے جس میں تم کھڑے تھے لا يصلحو نہیں درست لا يصلحو درست نہیں ہے جائز نہیں ہے فی ہا اس نماز میں کیا چیز درست نہیں ہے شیئن کچھ بھی شیئن کیا ہے نکرہ ہے اور یہ نفی کے تحت آرہا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دے رہے ہیں لا يصلحو درست نہیں ہے فی ہا اس نماز میں شیئن کچھ بھی من کلا من ناسی لوگوں کے کلام سے لوگوں کی گفتگو سے لوگوں کی گفتگو سے مراد کیا ہے جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مخاطب کیا جاتا ہے یہ مراد نہیں ہے جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں گفتگو وہ مراد نہیں ہے بلکہ جو ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں وہ کلام ناس مراد ہے لا يصلحو فیہا نہیں ہے درست اس میں شایئن کچھ بھی من کلام ناسی لوگوں کی گفتگو سے اِنَّمَا بے شک اِنَّمَا بے شک ہوا وہ یعنی یہ جو نماز ہے وہ کیا ہے اَتْتَسْبِحُ تَسْبِحِ یعنی سبحان اللہ سبحانک اللہ ہم ٹھیک ہے جو ہم سنا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا سبحان قدوس یہ دعا ہوگی سبحانک اللہ ربنا وَبِحَمْدِكَ اللہ مَغْفِل یہ تسبیحات ہیں وَالتَّكْبِیر اور اللہ اکبر ہم نماز کے ارکان جب تبدیل کرتے ہیں سوائے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہیں وَقِرَاءَتُ الْقُرْآن اور قرآنِ کریم کی قرآت ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ذات کسی سورت کو یا پھر قرآنِ کریم کی کچھ چند آیات قریمہ کو ملا لینا یہ مراد ہے اس کے اندر تو اِنَّمَا هُوَ اَتْتَسْبِحُ وَالتَّكْبِیرُ وَقِرَاءَتُ الْقُرْآن آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر گفتگو درست نہیں ہے کیونکہ نماز کس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور قرآنِ کریم کی قرآت کریں تو اس حدیثِ مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا حرام ہے نماز کے اندر بات کرنا منع ہے نماز صرف ذکر تسبیح تحمید تحلیل قرآن اس کا محل ہے آپ پس کی گفتگو کا محل نماز نہیں ہے اس حدیث سے ایک تو یہ بات بھی ثابت ہوئے کہ قرآن کی طرح حدیث کی بھی بنیادی طور پر کتنی قسمیں دو ہیں ایک وہ جس کا کوئی سبب ہوگا یعنی حدیث بیان ہوئی ہے اس کی پیچھے کوئی پس سے منظر ہوگا جسے یہاں پر منظر موجود ہے سبب موجود ہے اور دوسری وہ ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا تو حدیث کی سبب کو پہچاننے کے اندر کیا ہے جب انسان کو سبب پتا ہو تو حدیث کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے کے اندر کافی آسانی رہتی ہے تو یہاں سے ایک مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ کلام نماز جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے چاہے وہ زیادہ کلام الناس ہو یا تھوڑا ہو دونوں کا حکم ہے کہ چاہے وہ کلام انسان نے جانتے بوجتے کیا ہو یا لاعلمی میں کیا ہو کیونکہ حدیث کا جو عموم ہے ان دونوں معنی کو شامل ہیں ہاں اگر اس نے جہالت کی وجہ سے اور بھول کی وجہ سے کیا ہے وہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی نماز اس کی نہیں باطل ہوگی کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے غلطی کو اور بھول کو اللہ رب العالمین نے اٹھا دیا اور پھر کلام کیا ہے وہ جو آپ کر رہے ہیں چاہے وہ ایک حرفی ہو یا دو حرفی ہو یا اس سے زائد ہو اگر آپ نے نماز میں کسی سے یہ کہا جسے کہ آ اردو کا زبان کا لحظہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اب یہ آ یہ کیا ہے اگرچہ ایک حرفی کلام ہے لیکن اردو زبان میں یہ کس کا معنی دیتا ہے حکم کا عمر کا تو یہ ایک مکمل بات ہے کہ آپ اس میں دوسرے کو آگے آنے کو کہہ رہے ہیں تو اگر آپ نے اس قدر بھی الفاظ کہہ دیے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کیونکہ حروف کے اوپر کلام کا مدار نہیں ہے کہ وہ کلام جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک ہے دو حرفی ہے تین حرفی ہے چار حرفی نہیں اس پر کوئی مدار نہیں ہے وہ کلام ان ناس میں سے ہوگا تو نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اور اس سے یہ بھی معلوم واقعہ جس کلام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو وہ نماز کو باطل نہیں کرے گا اگر کوئی نماز کے اندر یہ بات کہہ دیتا ہے ربی اس آلو کا یا پھر کہتا ہے ربی اشکرو کا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے خطاب کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا کلام ہے جو لوگ ایک دوسرے سے نہیں کرتے اگر آپ نماز کے اندر بارک اللہ فی کم کہہ دیتے آپ کی نماز باطل ہو جائے کیوں ہو جائے کیونکہ یہ ہم ایک دوسرے کو جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح نماز کے دوران اگر چوٹ لگ گئی ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے زبان سے بے ساختہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے جیسے اح اف تو اب اس سے نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ نے اگرچہ کلام الناس ہے لیکن یہ کلمہ غیر مقصود تھا آپ نے قصدا ادا نہیں کیا اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ تسبیع تکبیر قرآن قرآن تحمید یہ نماز کے ارکان ہیں ان کے بغیے نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ نبی علیہ صلی اللہ نے کیا فرمایا انما حسر کے ساتھ آپ نے یہ بات بیان کی ہے اور راج قول یہی ہے کہ رکوع اور سجدے میں تسبیح یہ نماز کے واجبات میں سے جہاں تک اس صلی اللہ کہا جاتا ہے تو اس تسبیح کو سنت کہنا تو اس حدیث سے یہ روایت کیا نمی یہ قول ضعیف ہے کیونکہ نبی علیہ صلی اللہ نے صرف اس حدیث میں وہ بات ذکر کی ہے جس میں وہ نماز کے اندر خلل ڈار رہے تھے رکوع سجدے میں تسبیح قیام میں قرات یہ کیا ہے واجب ہوں گے اور قرات کے مسئلہ باقی جو انشاءاللہ آگے ہم نماز کا طریقہ ہے کہ وہاں پر اس پر مفصل گفتگو بھی کریں گے اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی اس حدیث سے کہ اگر کسی نے نماز میں لاعلمی میں کلام کر لیا تو اس سے نماز اس کی باطل نہیں ہوگی نہ ہی اس پر اعادہ لازم ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاوی بن حکم رضی اللہ تعالیٰ کو جہاں یہ تعلیم دی کہ یہ نماز کیا ہے تسبیح تکبیر قرات القرآن ہے آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز کا اعادہ کریں تو اس نے جان بوجھ کر اگر کہا ہے تو پھر وہ نماز کیا ہو جائے گی اس کی فاسد آ جائے گی اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نماز ہی کو اگر نماز میں چھینک آئے چاہے وہ کسی بھی عالت میں ہو رکو میں ہو سجدے میں ہو وہ تشاہت کے اندر کسی بھی عالت میں موجود ہو تو وہ الحمد اللہ کہے گا اور یہ الحمد اللہ کیا ہے ایک ذکر ہے اور یہ ذکر نماز کے اندر کرنا کیا ہے جائز ہے کیونکہ ایک اس کا سبب موجود ہے اور یہ ذکر نماز کے منافی نہیں یہ سبب کیا تھا کہ اس کو چھینک آگئی ہے نبی علیہ نے فرمایا جب بھی وہ چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمد اللہ کہے تو اس طرح اس کو ہم نماز کے عادے کا حکم نہیں دیں گے لیکن جو ہم سنیں گے تو اس پر جواب نہیں دیں گے اور اسی طرح یہاں پر نبی علیہ السلام نے جس خوبصورت انداز سے اندر نہیں کرنی اور کلام الناس کا مطلب میں نے آپ کو بتلا دیا ہے سمجھا دیا ہے کہ کلام الناس سے مراد جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو خطاب کیا جاتا ہے اس کو کلام الناس کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ انسان جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ کلام الناس یہاں مراد یہاں پر ہے تو اگر کسی نے ایسے کلمہ کہ دیا وہ چاہے اردو کا ہو عربی کا ہو فارسی کا ہو کسی کا بھی ہو جس کے اندر ایک پورا مفہوم پایا جاتا ہے تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اور اگر اس نے جان بوجھ کے کہا ہے تو بلکل باطل ہے اگر غلطی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے ہو گیا بغیر کسدن ہوا ہے پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی وعن زید بن ارقم سیدنا زید بن ارقم زید بن ارقم ان کی کنیت ابو عمر تھی ان کا تعلق انسار کے قبیلہ خزرج میں سے تھا اور سب سے پہلے غزوہ خندق کے اندر یہ شامل ہوئے تھے آپ علیہ صلی کے ساتھ سترہ غزوات کے اندر شریک رہے اور کوفہ کے اندر انہوں نے سکونت اختیار کر رکھی دی اور چھاسٹھ ہجری میں وفات پائی ہے تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں ان جو ہے یہاں پر یہ شرطیہ نہیں ہیں بلکہ یہ ان مخفافہ ہے کس مسقلہ سے یعنی انہ تھا اصل میں اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی خبر کے اوپر لانت اکلم پر لام آیا ہے اس لام کو لام فارقہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ان نافیہ اور ان مخفافہ من المسقلہ کے درمیان میں فرق کر دیتا ہے تو تقدیری عبارت کیا ہوگی ان نا کن لن تکلم کہ بے شک ہم بات کیا کرتے تھے ان بے شک اس لئے ہم یہاں پر ان اگر نہیں کریں گے ترجمہ بے شک کریں ان بے شک کن نا ہم تھے لن تکلم البتہ بات کیا کرتے فی الصلاة نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں یعنی نبی علیہ صلی اللہ کے زمانے میں شروع شروع کے اندر ہم نماز کے اندر کیا کر لیا کرتے تھے بات کر لیا کرتے تھے یقلم کلام کرتا تھا احد حبہ اپنے ساتھ تھی سے بحاجتی ہی اپنی ضرورت کی بات یعنی نماز میں جو ساتھ کھڑا ہوتا تھا اس ساتھ ہی سے اپنی ضرورت کی بات وہ نماز کے اندر کر لیا کرتا تھا حتی یہاں تک نزالت نازل ہو گئی کیا نازل ہو گئی یہ آیت مبارکہ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقومو للہ قانتین حافظو حفاظت کرو علی الصلوات تمام نمازوں کی والصلاة الوسطى اور خاص طور پر نماز اثر کی وقومو اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ رب العالمین کے لئے قانتین فرمان بردار فَأُمِرْنَا اب یہ قانتین کی تفسیر آ رہی ہے ٹھیک ہے فَأُمِرْنَا پس ہمیں حکم دے دیا گیا بس سقوط خاموش رہنے کا نماز میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا وَنُوحِينَا عَنِ الْكَلَامِ اور ہمیں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا ہمیں کلام کرنے سے نماز کی حالت میں منع کر دیا گیا اب پچھلی جو نوایت تھی اس کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ نماز کے اندر اس طرح کی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یَرْحَمُكَ اللَّهِ کیا ہے یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے دعائیہ کلمہ ہے جو انہوں نے ادا کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کلام الناس کے اندر شمار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر اس طرح نہیں کرتے تو اب یہ حدیث امام ابن عجر رحمت اللہ علی زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اس لئے لے کر آئے ہیں تاکہ مسئلہ مزید وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے کہ پہلے شروع شروع میں نماز کے اندر گفتگو کی اجازت موجود تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے کلام کیا کرتے تھے اور وہ کلام کیسی کرتے تھے صاحبہ بھی حاجت یہ نہیں ہے کہ پوری گفتگو کرتے تھے بس جو ضرورت کی بات ہوتی تھی وہ ایک دوسرے سے نماز کے اندر کر لیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی حافظو علی الصلاوات والصلاة الوستا وکوم اللہ ہی قانیتی کہ نمازوں کی محافظت کرو نماز کی محافظت کے اندر نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا نماز کے ارکان کو مکمل کرنا نماز کی شروط کو نماز کی سنن کو نماز کے واجبات یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اگر کوئی شخص بے بزو نماز پڑھ لیتا ہے یا نپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس نے نماز کی محافظت نہیں کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز کی محافظت کرو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ شروع شروع میں لوگ نماز کے اندر ایک دوسرے سے روز مرہ کی ضرورت کی گفتگو کر لیا کرتے تھے لیکن اس کو بعد میں منع کر دیا گیا اب نماز میں جو انسانوں کا کلام ہے اس سے ہم نے کیا رہنا ہے خاموش رہنا ہے اگر کلام نازل ہم نے کر لیا تو نماز کیا ہو جائے گی باتیں تو اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حافظ علی الصلاوات و الصلاة الوستہ اس آیت کا شان نزول یہ ہمیں ثابت ہو گیا اس حدیث سے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ شریع احکام اس کے اندر نسخ کیا ہے جائز ہے کچھ لوگ نسخ کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسخ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین پہلے ایک حکم دے پھر اس حکم کو ختم کر دیں یہ ہو نہیں سکتا حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ خود قرآن کریم میں بستعمال کیا مانا نسخ من آیت او ننسیہ ناتی بخیر منہ او مثلہ اور پھر کئی آیات ایسی موجود ہیں جو نسخ کے اوپر دلالت کرتی ہیں نسخ ہوئے ہیں تو برحال یہ ایک تفصیلی محل ہے جو آپ اصول کی کتوب کے اندر جو قرآن کریم کے علوم کے متعلق کتوب ہیں اس کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو برحال نسخ کیا ہے جائز ہے جسا کہ پہلے اجازت تھی کلام الناس جائز تابعات میں آپ نے اس کو منصوب کر دیا ختم کر دیا اور نمبر دو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نماز میں جو کلام کا جواز موجود تھا اس وقت بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کیا ہے صرف بقدر حاجت بقدر ضرورت گفتگو کیا کرتے تھے بگرنا وہ خاموشی رہا کرتے تھے اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم مکمل طور پر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کہاں پر ہوئے عرش پر ہوئے علوغ پر ہوئے اوپر سے اترنا ہوتا ہے ظاہر نیچے سے تو نزول نہیں ہوگا اوپر سے نزول ہونا ہے نزول مانا اترنا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے اوپر ہے اور اسی طرح اس آیت کے اندر خاص طور پر جس بات کا حکم دیا گیا وہ کیا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنی اور نمازِ اثر کی فضیلت بھی یہاں پر نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اور دیکھر آدیس آگے بھی آئیں گی کہ جو بندہ نمازِ اثر چھوڑ دیتا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے اہل و عیال تباہ ہو گئے اور اس کے مطالق نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اثر کی نماز میں داخل نہیں ہوتا اور نہیں آتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں پھر آپ کو جب بخندہ کے موقع پر اثر کی نماز سے کفار نے مشغول کر دیا تھا تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین ان کو تباہ کرے کہ انہوں نے نمازِ اثر سے ہمیں مشغول رکھ دیا تو نمازِ اثر بڑی اہمیت کی حامل احادیس کندر آپ دیکھیں اثر کی نماز کی بات کی بڑی قسمیں موجود آپ کو ملیں گی تو نمازِ اثر کی فضیلت اس کے اندر مل رہی ہے اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نماز کے اندر قیام کیا ہے فرض ہے ہاں جس بندے کے اندر استطاعت نہیں ہے اس کے لئے فرض نہیں ہے جس کے اندر استطاعت موجود ہے وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑے گا اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہو گی کہ کن سنت جو ہے قرآنِ کریم کی تفسیر ہے نبی علیہ السلام اسلام نے قرآن کی تفسیر کس طرح بیان فرمائی ہے کہ امرنا امرنا بسکوت کہ ہمیں قانتین کی نبی علیہ السلام نے یہ تفسیر بیان کر دی کہ ہمیں حکم دے دیا گیا اور یقیناً حکم دینے والی ذات نبی علیہ السلام ہے اور صحابہ اکرام اس طرح کی کلمات اکثر کا کرتے تھے امرنا ونہینا اور یہ جائز ہے کہ فائل جب آپ کو معلوم ہو تو اس کو آپ حضب کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئے کہ یہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر پہلے سے موجود تھا کہ کم میں نے اس حکم کو ختم کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے معاملات پیش آگئے اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو کیا نہیں یہ اللہ رب العالمین کے علم میں تھا اور اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق اس کو حضب کر دیا تو اس لئے قانتین کے کئی تراجم کیا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے مراد بلکل خاموش رہنا لیتے ہیں حالانکہ فَأُمِرْنَا بِسْسُقُوتِ کہ ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور وہ خاموش رہنا کیا ہے وَنُحِنَا عَنِ الْقَلَامِ کہ کلام الناس ہمیں روک دیا گیا ہے بگرنا نماز کے اندر اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے آپ ارکان تبدیل کرتے ہیں اللہ حکبر کیسے کہیں گے خاموش ہے نا آپ تو نہیں کہیں گے پھر نماز میں تصویح تشہد کی دعائیں یہ پھر آپ کہاں پر پڑھیں گے تو اس لئے قانتین سے مراد کیا ہے جو آدمیوں کا کلام ہے اس میں خاموشی مراد ہے نہ کہ نماز کے اندر جو ذکر تصویح تحمید قرآت القرآن ہے اس سے خاموشی مراد نہیں ہے تو اس سے سورہ فاتحہ کی خاموشی مراد لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے صحیح بات یہی ہے کہ صرف نبی علیہ السلام نے جو لوگوں کی آپس کے کلام ناز تھی اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ وہ اب تم نے نہیں کہنا وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعاد فرمایا التسبیح سبحان اللہ کہنا لرجالی مردوں کے لئے یعنی نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے کوئی عمر پیش آ جائے تو مرد کیا کہیں گے سبحان اللہ تنبی کرنے کے لئے والتصفیق اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا تصفیق کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ مارنا لن نسائی عورتوں کے لئے ہے متفق انعالی یہ حدیث بخاری اور مسلم نے بیان کی ہے زادہ مسلمون امام مسلم رحمت اللہ علی نے یہ الفاظ بیان کی فیصلاتی نماز میں کہنی یہ طریقہ جو اختیار کرنا ہے کسی کو غلطی پر آپ نے تنبی کرنی ہے مرد ہے تو سبحان اللہ کہے گا وہ نماز کے اندر عورتیں وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی وہ کدھر ہے نماز کے اندر یہ نہیں نماز سے بائے اس حدیث کا ایک سبب ہے وہ سبب کیا ہے جو معاوی بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آپ نے پڑھ لیا جب انہوں نے یا رحمت اللہ کہا تو صحابہ اکرام نے اس کو خاموش کرانے کے لئے کیا ہے وہ رانوں پر زور زور سے ہاتھ ماننے لگے تو نبی علیہ السلام نے اس در وضاحت کر دی کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے امام کو آپ نے کسی غلطی سے تنبی کرنی یا متنبی کرنا ہے کسی رکن کے اندر اس سے غلطی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے مرد ہیں تو سبحان اللہ کہے کر اس کو متنبی کرنا ہے الحمدللہ نہیں کہنا سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتیں تو وہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ماریں گے اس کا معنی تعلی بجانا نہیں ہے بعض اس کا معنی تعلی بجانا کر لیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں ٹھیک ہے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے جس سے کیا ہے آواز ایک پیدا ہوگی اور امام کو پتہ لگ جائے گا تو اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نماز کے اندر امام سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے بھول ہو جاتی ہے کیونکہ انسان ہے انسانوں نے کے ناتے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو مردوں کو اگر وہ اس کو متنبی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے سبحان اللہ یہاں پر الحمدللہ نہیں کہیں گے نہ ہی اللہ اکبر کہیں گے نہ ہی کوئی اور جملہ کہیں گے یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے کہیں کہ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا کہ سجدے کی طرف آپ اس کو متنبی کرنا چاہتے ہیں وَرْقَعُوا مَعَرَّا کے انرکو کرنے کی طرف کرنا چاہتے ہیں وَقُومُ لِلَّهِ قَانِدِين کھڑے ہونے کی طرف آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں نہیں اس طرح بھی آپ نے نہیں کہنا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے تو مرد ہے تو اس نے کیا ہے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورت ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی اب یہ سبحان اللہ کہنا یہ کلام الناس کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا اس کا کلام الناس کے اندر شمار نہیں ہوتا اور اس سے نماز بھی باطل نہیں ہوتی اور یہ نماز کے منافی بھی نہیں اور اسی طرح عورت کا ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے اس سے بھی نماز فاسد یہ ضرورت کی وجہ سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ نے جو فرق کیا ہے مرد اور عورت کے جواب متنبع کرنے کے طریقے میں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے حالانکہ سبحان اللہ اگر عورت بھی کہہ دیتی تو کیا حرشتہ نبی علیہ السلام یہی ایک طریقہ سکھا دیتے لیکن نہیں آپ علیہ السلام نے مردوں کو الگ طریقہ سکھایا اور عورتوں کو آپ علیہ السلام نے الگ طریقہ سکھایا اس حدیث سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے اسی لیے امام کو تنبی کرنے کے مسئلے کے اندر نبی علیہ السلام نے مردوں کو تو یہ کہہ دیا کہ آپ سبحان اللہ کہہ دو اور عورتوں کو آپ نے کیا کہا کہ آواز نہیں نکالنی بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو اس کی غلطی کے اوپر آپ نے تنبی کرنی ہے اب جہاں تک تعلق اس آیت مبارکہ کا جس کے اندر آتا ہے سورة الاحذاب کے اندر موجود ہے کہ بَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ زَالِكُمْ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ کہ تم ازواجِ مطاہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین اگر ان سے کسی چیز کا تم نے سوال کرنا ہے تو تم نے پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو تو کہتے ہیں اگر آواز کا پردہ ہوتا تو پھر ازواجِ مطاہرات سے اللہ رب العالمین کیوں اجازت دیتے ہیں کہ ان سے تم سوال کر سکتے ہو پردے کے پیچھے کیونکہ جواب ظاہر ہے انہوں نے دینا ہے وہ کلام کریں گی گفتگو کریں گی اور وہ گفتگو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کانوں کے اندر جانی تھی تو یہ بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ضروری مسئلہ تھا ضرورت کے تحت آپ کسی مسئلے کے اندر وضاحت طلب کرنا چاہتے ہیں کوئی شریح مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی حاجتِ ضرورتِ اس کے اندر آپ کلام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ آپ نے اپنی کلام کے اندر لچک نہیں لے کر آنی سختی کے ساتھ ترشروعی کے ساتھ آپ نے کیا ہے کلام کرنا ہے اگر پیار کے ساتھ محبت والی کلام کریں گے ناز نخرے والے کلمات زبان سے ادا کر کے گفتگو کریں گی تو کیا ہوگا جس کے دل کے اندر اس طرح کا نفاق موجود ہے جس کے دل کے اندر عشق وغیرہ موجود ہے فَيَتْمَعَلَّذِي فِي خَلْبِهِ مَرَزٌ وہ کیا کہے گا کہ مجھے کچھ نہ کچھ یہاں سے امید ہے تو اس لئے اللہ رب العالمین نے وہ طریقہ اختیار کروایا تو آواز مطلق طور پر کیا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلق طور پر آپ کہیں کہ عورت اپنے آواز کو کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر سکتی وہ ظاہر کر سکتی ہے ضرورت کے تحت کوئی ضرورت ہے کوئی اس سے سوال کرتا ہے پوچھتا ہے وہ اس کا جواب دے دیتی ہے گھر پہ دستک دیتے ہیں تو گھر پہ کوئی نہیں ہے تو عورت وہ جواب دے کر بتلا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی آپ شریح مسئلہ پوچھتے ہیں وہ شریح مسئلہ کا جواب دے سکتی ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن ایک چیز کیا ہے مطلق طور پر آپ اس کے لئے جائز نکال دیں کہ جی عورت کی آواز کا مطلق طور پر پردہ نہیں ہے اگرچہ اس مسلم علماء کا اختلاع پایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں نیٹ کی دنیا کے اوپر موجود ہیں دنیا والے معاملات کے اندر تو ہی ہیں عورتیں آپ دین کے معاملات کے اندر بھی دیکھیں آپ کو مل رہی ہیں ٹھیک ہے تبلیغ کرنا دعوت کا کام کرنا ان کا بھی فریضہ بنتا ہے عورتیں بھی یہ کام کریں لیکن ان کے کچھ مجال ہیں کچھ میدان نات ہیں وہ خواتین کے اندر بیٹھ کر یہ کام کریں وہ محلوں کے اندر جا کر یہ کام کریں گھروں کے اندر یہ کام کریں کھلے عام اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ دعوت و تبلیغ کا یہ فریضہ سر انجام دینا یہ ان کا محل نہیں ہے ان کا محل نہیں ہے تو ان کو اپنے محل کو سمجھنا چاہیے اور اس محل کے مطابق ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اور بسا اوقات پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ ان کو دین کی خدمت کی اجازت دیتے ہیں تو جس طرح یوٹیوبرز حضرات ہوتے ہیں وہ چھوٹا سا کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے ان کا ایک فرض بنتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنی ویوز لینے کے لئے وہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر کئی مرتبہ ایسے دیکھنے میں بھی آیا ہے وہ گاڑی چلا رہی ہے تو ویڈیو بنا رہی ہے اس کے اندر وہ گھر کے اندر بیٹھی ہے تو ویڈیو بنا رہی ہے خواتین اب دین کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین کا یعنی یہ معاملہ ہے تو کیا ہوتا ہے جب ایک جواز آپ ہے تو اس کو اس جواز تک رکھیں لیکن ہم کیا ہے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو اس سے فسادات زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی لئے علماء پھر سختی سے کچھ منع بھی کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء دیکھیں سختی کے ساتھ تنبیہ کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں وہ اصل میں ان مفسدات کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اسباب بننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے طریقہ ہمیں سکھلایا ہے شیخ محمد بن صالح علیہ السیمین رحمہ اللہ وہ یہاں پر ایک خاص تنبیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے تحت وہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کی آواز کا کیا ہے پردہ ہے اور پردہ ہے تو اسی لئے شریعت اسلامیہ نے اس کو سبحان اللہ کہنے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا حکم دیا ہے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا حکم دیا ہے وگر نہ اس کو شریعت کہہ دیتی کہ سبحان اللہ کہہ دو کوئی حرج نہیں تھا یہ جملہ چھوٹا سا جملہ تھا اس نے کوئی کلام الناس تو نہیں کرنی دی تو اس لئے جو ہے زیادہ بہتر یہی ہے حتی الامکان خواتین کو وہ اشتناب کرنا چاہیے لیکن چلے ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے مان لیتے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تو مطلق طور پر یہ مسئلہ نہیں ہے عورت کے باز ضرورت کے تحت وہ اپنی آواز کا اظہار کر سکتی ہے اس کا پردہ موجود نہیں ہے اور اسی طرح یہاں پر یہ جو حکم موجود ہے یہ نماز کا نماز کے علاوہ نہیں ہے نماز کے علاوہ کسی کی گلتی پر تنبیہ کرنے کے لئے مرد سبحان اللہ نہیں کہے گا عورت ہاتھ پر ہاتھ نہیں مالے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح شیخ ابن حسیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اچھی بات کو دیکھ کر تعلیہ بجانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر مسلمان اور غیر مسلم سب کا وطیرہ ایک ہے تو وہ پسندیدہ چیز کو دیکھنے میں تعلی بجانے دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ عالم یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے تو بہرحال یہاں پر یہ بات آگئی کہ اگر مرد سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ مبتلات صلات میں سے نہیں ہے نماز اس کی باطل نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے تو اس سے اس کی نماز کیا ہے فاسد نہیں ہوگی کیونکہ یہ نماز کے اندر ایک غلطی پر تنبی کرنے کی طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا ہے وَعَنْ مُطَرِّفِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ شِخْخِیرِ عَنْ عَبِيهِ قَالَ مُطَرِّف میم پر پیش ہے اور راہ کے اوپر کیا ہے تشدید ہے اور ساتھ میں زیر ہے ان کا نام ہے مُطَرِّف بن عبداللہ بن شخیر شین پر کسرا ہے اور خواہ کے اوپر تشدید ہے یہ خورشی عامری بسری مشہور ہیں کبار تابعین میں ان کا شمار و تحسیقہ راوی ہیں عبادت گزار تھے اور پچانوے ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور اَنْ نَبِيهِ سے مراد ان کے والد عبداللہ بن شخیر بن عوف بن قعب الحرشی العامری ہیں جو کہ صحابی رسول ہیں بنو عامر کا جو وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ان میں یہ تھے اور بسریوں کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے تو مُطَرِّف بن عبداللہ بن شخیر وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رائی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وفی صدری ہی اور آپ کے سینہ مبارک میں جو آواز آ رہی ہے وہ مِنَ الْبُقَائِ آخر میں جو الفاظ ہیں اس کے اس پر خور کریں مِنَ الْبُقَائِ رونے کی وجہ سے اس طرح ہے عزیزن گڑ گڑانے کی آواز عزیزن گڑ گڑانا عزیز حصل میں کہتے ہیں جب ہانڈی کو آپ چھولے کے اوپر رکھتے ہیں تو جب وہ جوش مانتی ہے تو اُبلتے ہو جو آواز پیدا ہوتی اس کو کہتے ہیں کا عزیز المرجل اس لئے المرجل ہنڈی کو کہتے ہیں ہنڈیا کو ہنڈیا کے گڑ گڑانے کی آواز کی طرح اُبلنے کی طرح آواز آپ کے سینے سے آتی تھی مِنَ الْبُقَائِ اور یہ آواز کس وجہ سے پیدا ہوتی تھی آپ کے رونے کی وجہ سے اخرجہ خمسہ تو اس حدیث کو ایمہ خمسہ نے روایت کیا سوائے امام ابن ماجر رحمت اللہ علی کے اور امام ابن احبان رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ اگر نماز کی آلت میں بندہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ خوف کی وجہ سے اگر آنسو نکل آتے ہیں پھر سینے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ایک آواز نکل آتی ہے یا پھر جو ہے شوق میں کیونکہ رونا دونوں وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی ملاقات کے شوق میں وہ آواز ایک پیدا ہو جائے دل نکل آئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی یہ نماز فاسد نہیں کرتی کیونکہ یہ نماز کی حالت کیا ہے خشو اور خضو کی حالت خشو اور خضو کی حالت جو نبی علیہ السلام نماز کی حالت آپ کے ہوتی تھی کہ انتہائی اس طرح آپ نماز پڑھتے تھے آپ کی کیفیت نماز میں اس طرح ہوتی تھی جس طرح کہ سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی جس طرح ہانڈی ابر رہی ہوتی اس طرح آپ کے سینے سے آواز آ رہی ہوتی تھی تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کلام الناس کے اندر نہیں کہلائے گا یہ کلام الناس میں سے نہیں کہلائے گا اور اس حدیث کو لانے کا مقصد بھی امام صاحب کا یہ ہی ہے کہ یہ واضح کر دینا کہ یہ کلام الناس میں سے نہیں کہلائے گا اگر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان کے آنسو نکل آتے ہیں یا پھر روتے ہوئے آواز ایسی پیدا ہو جاتی ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی نبیان فرماتے ہیں کانا تھا لی میرے لیے بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدخلانی دو داخل ہونے کی اوقات یہ ظرف مکان ظرف زمان دونوں بن سکتا ہے لیکن ظرف زمان زیادہ بہتر ہے کہ داخل ہونے کے لیے دو اوقات میرے پاس موجود تھے فَقُنْ تُو پس میں تھا اِذَا عَتَيْتُو جب آپ علیہ السلام کے پاس آتا وَهُوَ يُصَلِّ اور اس حال میں کہ آپ نماز پڑھے ہوتے تھے تو تنہ ناحالی آپ میرے لیے کیا کرتے تھے کھنکھارا کرتے تھے تاکہ مجھے پہچان ہو جائے پتہ لگ جائے کہ آپ نماز کی حالت میں ہے اس حدیث کو امام بن عسائی اور امام بن عماجہ رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے تو یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز میں ضرورت کے وقت کھنکھار لیا جائے تو اس نماز نہیں ٹوڑتی اور ایسا کرنا کیا ہے جائز ہے اگرچہ یہ کھنکھار نہ معروف ہے اور ان میں اکثر حروف کیا ہے پیدا نہیں ہوتے حروف تو نہیں آرہے لیکن ایک طریقہ ہے جس سے پہچان ہو جاتی ہے تو اس حدیث مبارکہ کو لانے کا مقصد بھی امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا یہی ہے کہ یہ کلام الناس کے اندر شمار نہیں ہوگا اس حدیث کے اندر سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کی فضیلت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ان کے پاس دو اوقات نبی علیہ السلام نے ان کو دی تھی اجازت کے دو اوقات میں تم میرے پاس آ سکتے ہو اور اسی طرح نبی علیہ السلام نفل نماز گھر کے اندر ادا کیا کرتے تھے اور اکثر طور پہ جب آپ کو نماز کا وقت ملتا تھا تو فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْتُ نماز کی آلت میں آپ مشغول ہو جایا کرتے تھے اسی لئے سیدنا علی بیان کرتے ہیں جب میں آتا تھا آپ سے اجازت طلب کرتا تھا یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا اگرچہ دماؤ دے لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے کیا ہے اجازت طلب کرنی ہے تو جب میں آتا تھا دستک دیتا تھا اجازت طلب کرتا تھا تو آپ اپنی نماز کی اطلاع مجھے اس طرح دے دیا کرتے تھے اور فرض نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی مرد نے مسجد کے اندر ہی ادا کرنی ہے اور نفل نماز گھر کے اندر ادا کرنا زیادہ افضل ہے اور نماز کے اندر اگر آپ کھنکارتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آدمی نماز ادا کر رہا اس دوران نماز میں کوئی اجازت مانگے تو وہ اس کو کھنکار کر اپنی صورتحال سے وہ اگاہ کر سکتا ہے کہ میں کس حالت کے اندر موجود ہوں تو نبی علیہ السلام چاہتے تو خاموش بھی رہ سکتے دے نماز ختم کر کے سیدن علی کو اندر آنے کو فرماتے لیکن آپ نے مناسبی یہ سمجھا کہ آنے والے کو بتلا دیا جائے کہ گھر والا جو ہے وہ نماز کے اندر مشغول ہے وہ نماز کے اندر مشغول ہے تو یہ کلام ناز کے اندر شمار نہیں ہوگا رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نے عمل کننے کے توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ